ڈاکٹر صاحب آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ابھی یہ تینہ نہ باقی ہے کہ پیڈی ایم کے پیچھے کون تھا آپ کا کیا خیال ہے کون تھا پیڈی ایم کے پیچھے مجھے کیا بتا یہ تو پیڈی ایم خود بتائیں گے نا بھی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں وہی بات ہے کہ فیض صاحب سب کے ساتھ تھے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا جو سب کا دوست ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا مجھے اسی لئے بڑی آج یہ دیکھیں میں وہ جو میڈیا انٹریکشن ہوا تھا خان صاحب کا جس میں ہمارے انتہائی پیارے دوست اور چھوٹا بھائی میرا ذات تب عشر شریف شہید بھی موجود تھے وہاں ایک ہی سوال ہو رہا تھا خان صاحب سے بار بار کے یہ بتائیں کہ آپ یہ میں نہیں پوچھ رہا تھا سب رہے بہت میڈیا سب تھے لوگ وہ ایک ہی سوال ہو رہا تھا کہ آپ فیض صاحب کو بنانا چاہتے ہیں اگلا وہ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں بنانا چاہ رہا میں تو نہیں جانتا اور سب وہاں لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بھی تمام شخصیات اور باقی سب کو بھی یہ علم تاکہ بنانا چاہ رہے ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ فیض صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں وہ سب کے ساتھ تھے وہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ تو بات پبلک ہو گئی ہے وہ نواز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب سے وہ رابطہ آخر میں کر رہے تھے یہ یہ ایک ہزار فیصد درست بات ہے کل میں پرگرام کا کلپ چلا دوں گا ان دنوں کا جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ فیض صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کی ہے کلپ موجود ہے دیکھیں وہ آج ایڈیٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا رونے میں فیض صاحب کے ساتھ تھے فیض صاحب جو ہیں وہ پی ڈی اے بنا کے خان صاحب کے اوپر ڈباؤڈ ڈالنا چاہ رہے تھے یا پتہ نہیں باجبہ صاحب کے ساتھ تھے ٹھیک ہے ایک جو ہے نا یہ پوری کے پوری جیسے ایک نیٹ فلیکس کی فلم تو وہ بنتی ہے ناچھی والی فلم ارچد ندیم ہمارے جو ہیں ایک ایفیس صاحب کے اوپر تو ایک تھرلر سسپنس ہورر تھرلر یہ حجیب سا بنتا ہے کہ کس کے ساتھ تھے کسی کے ساتھ نہیں تھے لیکن جس کے ساتھ تھے نہیں تو اس کو چھوڑیں اصل جو میرے لیے زیادہ اس وقت حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ریٹائر ہونے کے بعد یہ سارا ہو رہا تھا نا یہ بڑی یہ بہت حیران کن بات ہے وہ بڑی تشفیشناک بات ہے کہ وہ اس کے بعد کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہے تھے ریٹائر ہونے کے بعد اور اس کو ظاہر ہے کہ پھر جو انٹیلیجنس جنسیز ہیں وہ وچ کریں یہ میرے لیے حیران کن بات ہے کہ وہ جو ہیں وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی وہ ایزی ہو گئے ہوں گے نا کہ میں کچھ کوئی نہیں دیکھ رہا یہ نہیں چلو کر روجو کرنا ہے تو وچ ہو رہے تھے اور وہ پھر اس میں ایک خاص موقع پر گو کہ بہت ہی حیران کن بات ہے اور اس کی جیسے جیسے ڈیٹیلز آئیں گی تو پتہ چلے گا لیکن آپ سوچیں کہ ملک میں کتنی بڑی انارکی ہوتی لیکن یہ کہ فیض صاحب جو ہیں وہ اب میں نے کہا نا یہ چیزیں فردر آئیں گی ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ثبوت آئیں گے مزید پتہ چلے گا لیکن یہ جو رول ہے ان کا جس کا انڈیکیشن دی ہے صرف آج شجیل میون صاحب کوئی میں سن رہا تھا انہوں نے بھی کھل کے بات نہیں کی انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا خیال ہے بظاہر ایسا رکھتا ہے انہوں نے مطاعت بات کی انہوں نے نومی کے حوالے سے خوج عاصف صاحب مطاعت بات کی تو یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ اس میں کہاں تک بات آگے جا کے نکلتی ہے میڈیا پہ تو لوگ بات کر رہے ہیں سارے لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ جو ہے وہ آم بارہ دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات سارے کہاں جاتے ہیں لیکن یہ کہ فیض صاحب سب کے ساتھ تھے رابطے میں تھے اور ایکسٹینشن کی بات انہوں نے نوشی صاحب سے کی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ باجوا صاحب کا بھی رابطہ تھا سب سے اور پی ڈی ایم کو بھی ظاہر ہے کہ کسی مقصد کے تحتی بنی تھی پی ڈی ایم خورم دسگی صاحب نے کہا تھا نہ کہ ہمیں بتایا تھا کسی ہمیں بتایا کہ تھا کہ یہ عمران خان رہ گیا تو جو ہے وہ آم اتنے سال جیل میں جیلوں میں ڈال دے گا سب کو کس نے بتایا تھا کس نے بتایا تھا خورم دسگی صاحب کو کس نے بتایا ہوگا نا یہ ان کے پارٹی کو بتایا ہوگا کوئی تو تھا نا وہ کون تھا مزاکرہ شروع ہو گئے ہیں یہ بھی چلے گا یہ دیکھتے ہیں کہ ممول کے لیے خیری اچھا ہو آج پی ٹی اے کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو بتا ہی نہیں ہے کہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہے دو ہفتے کے اندر ریپورٹ دی جائے اور اربوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہوا یا یہ جو فری لانس ہمارے ملک میں کام ہو رہا ہے اور یہ سارا تو براہ کرم گزاری شاہ کے ذرا اس طرف بھی دھیان رکھیں اور یہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں اس میں سے خیر ہی نکلے گی یہ جو ہو رہا ہے نا اس میں سے خیر ہی نکلے گی کیونکہ وہ چین ریکشن شروع ہو گیا نا سنو بال ایفیکٹ اب اس کے نتیجے میں کیسے سامنے آئیں گی چیزیں کیسے سامنے آئیں گی کیسے ہوگا سارا یہ وہ اور ایک میسی جو فوج کی طرف سے کیا ہے کہ ہم اپنے ادارے میں کر سکتے ہیں تو میری جیسے ایک یعنی کمزور سے سیویلین میں تو اس طرح بات کر رہا ہوں نہیں جیسے نسر جاویس آپ نہیں کرتے اکثر میں دو بڑے محصول سے کچھ ہم کیا کریں ہم تو ایک جو ہیں معمولی سے سیویلین ہیں تو ہم بھی پوجھنے کی جزارت کرتے ہیں کہ بھائی یہ آئی پی پیز اور باقی جو معاملات ہیں ان کو بھی لہجے سامنے اور وہ اگر ادارہ اپنے اندر اتحساب کر رہے تو باقیوں کا اتحساب وہ ادارہ ہی کرے گا ایچھا تو نہیں ہونا چاہیے ان کو خود یعنی سیویلینز اپنا حساب کے ساتھ کچھ اپنا بھی تو دیکھیں نا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے اچھا اب وہ واپس آجیں تو یہ بھی چلے گا میرے خواہ سے آنے والے دنوں میں اور پاپ کونز خرید کے اور سب جو میں کہتا رہا ہوں پاپ کونز کھائیں آرام سے یہ جو غزہ کے حوالے سے چالیس ہزار تو سرکاری تعداد بیان ہو گئی اچھا دوہا میں مذاکرات ہو رہے ہیں ڈیویڈ بارنیا بھی ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ شنبت کے سربراہ بھی ہیں وہاں پہ جو افلک جو کہ مشیر نتن یاہو کے وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں جو کہ ان کے آئیزیں نیئرز کہلاتے ہیں فوج کے ترجمان میں بہت بڑا ڈیلیگیشن پہنچا ہوئے دوہا میں جو اسرائیل کا ہے اور ویلیم برنس پہنچے ہوئے ہیں بریٹ میکرک پہنچے ہوئے ہیں اور امریکنز بھی کافی ہیں اور وہاں پر ہماس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے دو باتیں دو تین باتیں اسامہ حمدان نے کہی ہیں جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے دو تین باتیں کی ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے اوپر ہمیں اتبار نہیں ہے اور اس لیے اتبار نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا میڈیٹرز کے ثروب براہ راست نہیں کہ بلکل یہ جو بائیڈن اپنا جو پیش کر رہے ہیں پلان پیس پلان اس کے اوپر اسرائیل مان چکا ہے کیونکہ اسرائیل نہیں پیش کی ہم نے تو بہت زیادہ بات ہی نہیں کیس کے اوپر پھر وہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد آگئے اور وہ ایک شرد شرد دوسری اس لیے ہم اس پہ نہیں ہیں لیکن جو میڈیٹرز موجود ہیں ظاہر ہے موساط سے تو نہیں ملیں گی ہماس لیکن جو باقی میڈیٹرز امریکن سے بھی شاید وہ بلواسط طور پر رابطہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے ہم میڈیٹرز کے ساتھ رابطہ کریں گے بلکل اور یہ مذاکرات ان کو ابھی جو جان کربی ہیں وائٹ ہاؤس کے ترجمہ انہوں نے خوش آمدیت کہا ہے کہ مذاکرہ شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کل بھی جاری رہیں گے یعنی یہ جاری رہیں گے کل بھی امریکنز نے ایک اور بات ساتھی کر دیئے کہ اسرائیل نے جتنی فتوحات حاصل کرنی تھی فتوحات جتنی فتوحات حاصل کرنی تھی کرنی اس سے زیادہ وہ غزہ میں کچھ نہیں کر سکتا سو سال بھی لڑتا رہے گا اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہے شہید کرتا ہے لوگوں کو تو اس کی لیمٹ ختم ہو گئی یہ اسرائیل کو میسے چڑھا گیا اب نتن یاہو کے پاس اس کے بعد کیونکہ جو اسامہ حمدان نے بات کی ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکنز کو ہم نے بار بار کہا کہ اس میں آپ رشیہ کو چائنہ کو ٹرکی کو باقی لوگ ملکوں کو لے کر آ جائیں تو اسرائیل کہتا رہا کہ نہیں یہ دو ملکوں کو بھی ملائیں گے یعنی قطر کو اور مصر کو اور پھر دونوں کو نتن یاہو نے بیدار کر دیا کیونکہ دونوں ملک بڑی اچھی نیت کے ساتھ آئے قطر بھی اور ایجپ اور آخر میں مطلب وہ اگر بائیڈن فون نہیں کرتا ہے نا اس دن ابھی لاسٹ بھی تو میرا خیال ہے کہ یہ نکل گئے تھے یہ بلکل قطر نے بھی اور اپنے آپ کو کیونکہ وہ تو ادھر گھس کے بیٹھ گیا تھا نا پھر نتن یاہو تو ادھر وہ جب فلیتالفی کاروڈور غزہ اور رفا کے بیچ میں گھس کے بیٹھ گئے تھا تو وہ وہ بھی رکھا ہے انہوں نے ابھی کیونکہ ایجپ موجود ہے وہاں پہ عباس کامل پڑے کمال کے ان کے جو انٹیلیجنس یہ وہ بھی پہنچے ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹی کو ہے پولیٹی کو کو ایک ایک پڑیس میں رپورٹ شائع ہوئی ہے فورٹ سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں اور وہ ہے سعودی ریبی کے وضیحت اور جو وزیراعظم محمد بن سلمان کی طرف سے اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ ایک اسیسی نیشن ممکن ہے اور وہ ان کی اپنی ہو سکتی ہے یعنی انہیں جو ہے وہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور یہ یہ بڑی ویسے دلچسپ ہے اس کے کئی پہلوں ہیں اس بات کے انہوں نے یہ کہا ہے بڑا بڑی یعنی اس میں بات وہ کہتے ہیں کہ جو انور سادات نے جن کا مرڈر ایٹی ون میں ہو گیا تھا ایٹی ون میں جو مرڈر ہوا تھا تو اس سے پہلے سیونٹی ایٹ کا نوبل پرائز ملا تھا انہیں اور بیگن کو تو جو ہے اور ساتھی جو ہے وہ سیونٹی نائن میں معاہدہ ہوا تھا میسر کا اور اسرائیل کا ایٹی ون میں ان کو مار دیا تھا جس دن وہ فوجی پریڈ میں کر رہے تھے یومکو کر کے جو تو اس میں جو ہے لیکن انہوں نے جو اس ریپورٹ کے مطابق کئی کانگریس مین آئے یہ کوئی انٹرویو نہیں ہے اس نے ایک ریپورٹ ہے کہ تو ان کے سامنے ان نے کہا کہ بھئی امریکہ نے انورس آزاد کا تو بچائے نہیں تھا تو یہ محول ہے سارا اس محول میں تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر خود مختار آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس ریپورٹ کے ساتھ کوئی تعلق کریں یا بات چیت کریں یعنی اصل یہ ہے جو بات ہے نا جو بات کی ہے انہوں نے اصل یہ بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہاں پر اچھا اب اس میں وہ ملک پریشان ہو گئے کہ جن کے اس رحل سے تعلقات ہیں لیکن آزاد فلسطینی ریاست کے بغیر انہوں نے تعلقات کے لیے دوزار بیس میں تو وہ تھوڑا سا اس انٹرویو کیا کہ انہوں نے ان کا یہ ہے نکتہ نظر کہ آزاد فلسطینی ریاست کے بغیر اگر تعلقات قائم ہو گئے تو یہ تو امریکہ نے تو انورس آزاد کو بھی نہیں بجایا تھا تو مجھے تو اس ایسی نیشن محول دیکھیں نا پوری عرب دنیا کا یہ بات اس طرح سے ہوئی ہے لیکن ایک جو اسرائیل سعودی عربیہ کے معاہدہ جو ہونا ہے جو ڈیل ہونی آگے وہ پھر بھی شاید نہ ہو پائے آزاد فلسطینی ریاست کی طرف تو آج یہ بڑھ گئی تو جنگ پھیلی جا رہی ہے ایران نے حضب اللہ نے باقی ملکوں نے حدف رکھا ہوا ہے تلویب پہ باقی وہ رکیوں میں سارے انتظار کر رہے ہیں اور میں نے کہا نا ابھی انہوں نے انانس کر دیا کہ محمد دیوز زندہ ہے اور ہو سکتا ہے ہم کسے اس کا انٹرویو یا اس کی وہ ویڈیو ویڈیو ریلیس کر دیں یہ نیا شاک ہوگا ان کے لیے اسرائیل کے لیے بے کوئی جھک ماری انہوں نے سوائی کہ چالیسزار لوگ وہاں پر فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے لیکن ایک اور بڑی انٹرسنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آہ اس میں سے ایک تو محمود عباس صدر محمود عباس نے آج ترک پارلیمنٹ سے خطاب کیا بڑا جذباتی خطاب تھا وہ اس میں ضرور بھی جذباتی ہو گئے تیب اردگن بھی تھے باقی ترک پارلیمنٹ انہوں نے کہا کہ میں غزہ جاؤں گا میں جو بھی ہو میں یہاں سے ہم غزہ جائیں گے تو ظاہرہ ترکی اور سارے ملکوں نے بہت بہت رول پلے کی ہے لیکن اس میں جو اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک امریکہ کی کنڈیشن ایسی ہے جس کے اوپر سعودی عرب نہیں مانے گا اور امریکنز کو بھی پتا ہے چاہیے ڈیل ہو جائے جو کہ ہونی ہونی ہے یہ تو یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو یہ جنگ یہ دنیا پھر کسی اور طرف چلی جائے گی میں بتاؤں اگر یہ سیز فائر نہیں ہوا نا اور یہ آخری وہ ہے ابھی وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ہم بڑے خوش ہیں پہلی دفعہ ان کی واقعہ دعلمیاں بڑا مضبط طرف آگے جا رہا ہے اور یہ جا رہا ہے اور وہ جا رہا ہے لیکن میں آپ کو صرف ایک بات یہ بتاؤں کہ جو اس مہینے اسی مہینے کا آگست کا جو فورن افیرز میکزین ہے اسی مہینے کا اس میں ایک